اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں عرب نیوز ناؤ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سسکرائب کریں کارکنوں سے دھوپ میں کام لینے پر پابندی پر عمل درامت فیصلے کا نفاظ آج منگل پندہ جون سے پندہ ستمبر تک جاری رہے گا سعودی عرب میں کارکنوں سے دھوپ میں کام لینے پر پابندی کا اطلاق منگل سے ہوگا الاریبیا نیٹ کے مطابق وزارت ہیومیون ریسیوس اور سماجی ترقی نے کہا ہے کہ اس تیسلے کے بعد سرکاری اور نیچی سطح پر ملک بھر میں جاری منصوبوں پر دوپیر بارہ بجے سے شام تین بجے تک کام بند ہوں گے وزارت نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں یہ پابندی پندہ جون سے پندہ ستمبر دوہدہ اکس تک جاری رہے گی وزارت ہیومیون ریسیوس اور سماجی ترقی کے ترجمان سعاد الحمد نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ دھوپ میں کام کرنے والے مزدوروں اور کارکنوں کی حفاظت اور ان کی صحت کو یقینی بنانے کے پیش نظر کیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ دھوپ میں کام پر پابندی کے فیصلے کی خلاف ورزی کے مرکتب افراد کمپنیوں کو سزا دی جائے گی کام کے اوقات کے فیصلے کے خلاف ورزی پر ون ڈبل نائن ڈبل ون پر شکایت درج کی جا سکتی ہے اب تک چال لاکھ پچہ ہزار حج درخواستیں محصول وزارت حج و عمرہ کے مطابق درخواستیں جمع کرانے والوں میں ساٹھ فیصد مرد اور چالیس فیصد خواتین ہیں اب تک چال لاکھ پچہ ہزار سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی جانب سے حج کی درخواستیں جمع کرائی گئی ہیں آجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ یہ تعداد لنک جاری جانے کی ابتدائی چوبیس گھنٹے کی ہے وزارت نے کہا ہے کہ درخواستیں جمع کرانے والوں میں ساٹھ فیصد مرد جبکہ چالیس فیصد خواتین ہیں حج کی درخواستیں جمع کرانے کے ابتدائی محرلے غیر حتمی ہیں جس میں خواہش مند افراد اپنے قوائف کا اندراج کریں گے ان کے مطابق یہ محرلہ تیرہ زلقائدہ تک جاری رہے گا جس کے بعد سلیف ساٹھ ہزار افراد کو اگلے محرلے کے لئے منتخب کیا جائے گا دوستو آپ نے بہت سے سٹیاں بندے دیکھی ہوں گی لیکن وہاں پہ مارکٹیں بھی بہت ہوتی ہوں گی وہاں پہ ہر چیز کے پیسے پی کرنے ہوتے ہوں گے لیکن سعودی عرب کا نیا شہر جو کیش لیس ہوگا کینگ سلمان انرجی پاک سباق دمام اور الہسا کے درمیان واقع ہے سعودی عرب میں ریاض دینگ کے سی ای او تاریخ السودان نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے مشرقی صوبے میں ایک ایسا نیا شہر تعمیر کیا جا رہا ہے جو کیش لیس ہوگا عرب نیوز کے مطابق کنگ سلمان انرجی پاک سباق دمام اور الہسا کے درمیان واقع ہے اور اسے پچاس موربہ کلومیٹر کے رقبے پر تعمیر کیا جا رہا ہے اس پارک میں ایک لوجسٹک زون اور خوش بندرگاہ بھی شامل ہے سعودی عرب جانے والے اٹھارہ سال سے زائد مردوں کو آج سے اسٹرزینی کا لگانے کا فیصلہ ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ اگر کسی علاقے میں ایسٹرزینی کا دستیاب نہیں تو لوگ بڑے شہروں سے ویکسن لگوائیں وزیر آزم کے معامل خصوصی برائے سے ہے ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب جانے والے اٹھارہ سال سے زائد کے مردوں کو ایسٹرزینی کا ویکسن لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور آج اس حوالے سے بقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا منگل کونیجی چینل جیو نیوز کے پبرام میں گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب نے ایسٹرزینی کا اور فائزر ویکسن کی منظوری دی ہے لہذا سعودی عرب مزدوری کے لیے جانے والے افراد اب ایسٹرزینی کا ویکسن لگوا سکتے ہیں ریاض میٹرو پروجیکٹ تکمیل کے قریب اسٹیشن کتنے اور فہولتیں کیا ہوں گی ریاض شہر کے بیشتر مقامات تک ٹرین سرویس مہیا کی جائے گی سعودی عرب میں ریاض میٹرو پروجیکٹ تکمیل کے قریب پورچ چکا ہے اور اس کے افتداء کی تیاریاں کی جا رہی ہیں میر شہزادہ فیصل بن ایاف نے حال ہی میں بتایا تھا کہ ٹرین کا نوے فیصد کام مکمل ہو چکا ہے اور بہت جلد افتداء متوقع ہے ریاض میں سونے کے زیورات کا کارخانہ چلانے والے غیر ملکی گرفتار تارکین کارخانہ ایک سعودی شہری کے نام سے کھولے ہوئے تھے دارالحکومت کے ریاض میں سونے اور قیمتی پتھروں کے غیر قانونی کارخانہ کے خلاف کارروائی کی ہیں غیر ملکی بغیر لائسنس کے کارخانہ قائم کیے ہوئے تھے اکبار ٹونٹی فور کے مطابق وزارت تجارت نے بیان میں بتایا ہے کہ تارکین زیورات بنانے کا کارخانہ ایک سعودی شہری کے نام سے کھولے ہوئے تھے جنوبی جلدہ میں کیمیکل کے گدام میں زبدس آگ پوری کارروائی کر کے آگ پر قابو پالیا گیا کوئی جانے نقصان نہیں ہوا سعودی عرب میں جنوبی جلدہ کے الخمرہ محلے میں کیمیکل کے گدام میں پیر کو زبدس آگ لگ گئی سیادھوئے کے گھنے بادل اسمان سے باتیں کرنے لگے اکبار ٹونٹی فور کے مطابق میں شہری دفاع نے بیان میں کہا ہے کہ آگ پر فوری کارروائی کر کے قابو پالیا گیا آتشکی سے کوئی جانے نقصان نہیں ہوا آتشکی سے کوئی جانے نقصان نہیں ہوا